ہلو دوستوں ویلکم بیک آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پہ آج ہمارا ٹریڈنگ چیلنج کا نوہا دن ہے کل ہمارا ٹریڈنگ کا آٹھوان دن تھا لیکن میں ویڈیو نہیں بنا سکتا لیکن اس کے بارے میں میں ڈسکس کروں گا کیکہ میں نے کتنے ٹریڈ لی ہیں اور ابھی چلتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ اگر آپ نے میرے چینل پہ میرے ٹریڈنگ چیلنج کا پتہ نہیں تو آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے ہمارا ون تھاؤزن ڈالر کا چیلنج ہے سکیلپنگ کر کے پروفیٹ بنانے گا ٹھیک ہے تو اسکیلپنگ کیا ہوتا ہے ایک چھوٹے ٹیم فریم پہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں اسے ہم اسکیلپنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اس طرح کے ویڈیوز پسند ہیں تو آپ میرے چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ چاہیں تو مجھے اسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں یہاں پر میں ٹیکنیکل اینالائز اور ٹریڈنگ کے ریگارڈنگ ریلز اپلوٹ کرتا ہوں جو آپ کو ہیلک کریں گے آپ کے ٹریڈنگ ہے تو چلتے ہیں ہمارے بائی بٹ اکاؤنٹ پہ اور دیکھتے ہیں اسٹاگرام ہمارا پاس کتنا ایکویٹی بچا ہے تو اسٹاگرام میرے پاس ٹو تھرڈی نائن کا ایکویٹی بچا ہے اور یہاں پر میرا ایک ٹریڈ ابھی اپن ہے بونگ کا ٹھیک ہے اور میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں گوگل کلینڈر کے اوپر اس سے پہلے اگر آپ کا بائی بٹ اکاؤنٹ نہیں بنایا تو ویڈیو کے دسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ اپنا ٹریڈنگ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو چلتے ہیں گوگل کلینڈر پر تو اس سے پہلے ستارہ تاریخوں ہم نے اچھا خاصا لوز کیا تھا یہاں پر میں نے بونگ کے اوپر زیادہ والیوم کا ٹریڈ لیا ہوا تھا میں چاہ رہا تھا تھا تھوڑا سا فاسٹ پروفیٹ کرنا کیونکہ میں اسکیلپنگ کر رہا تھا تو مجھے کیونکہ میں زیادہ تر انٹرا ڈیٹ ٹریڈنگ کرتا ہوں میں ون ڈے چارٹ کے اوپر ٹریڈ کرتا ہوں تو میں نے اسکیلپنگ پر دو تین ڈالر پانٹ ڈالر لے کے بور ہو گیا تھا پروفیٹ سے تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا والیوم انکریز کر دیا تو یہ ہوتا ہے کیا آپ کا گریڈ گریڈ کے وجہ سے آپ کو ہوتا ہے لاز تو یہ وہی مثال ہے یہاں پر میرے گریڈ انکریز ہو گیا جس کے وجہ سے میں نے یہاں پر تیز ڈالر سات ڈالر اور تیرہ ڈالر لاز کیے لیکن میں نے خود کو کنٹرول کر لیا اور میں چلا گیا دوبارہ اگلے دن اپنے اسکیلپنگ کی طرف تو میرا اسکیلپنگ یہاں سے دوبارہ سٹارٹ ہو گیا تھا تو یہاں پر دیکھ رہے میں نے چھوٹے چھوٹے اچھے پروفیٹ بھوک کیے تھے لیکن ایک تریڈ میرا لاز گیا لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں پانچ چھے ٹریڈ پروفیٹ کے بعد ایک ٹریڈ لاز ہو گیا یہ ٹریڈنگ کا پارٹ ہے سارا میرا ایکویٹی لوز ہونے کا ریزن ہے اوار ٹریڈنگ یہاں پر کیا تھا جو ایکسٹرا والیوم کے ساتھ یہ اس وجہ سے میرا اکاؤنٹ جو کا ایکویٹی جو 285 تھا اب 239 ہے تو ابھی ہم دوبارہ منیجمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں اپنے اسکیلپنگ کے سیٹ اپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور آج میں نے کون سے ٹریڈ لیے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں تو آج میں نے ٹوٹل لیے ہوئے اس ٹائم تک چار ٹریڈ جس میں سے ایک پروفیٹ ہے ٹھیک ہے ایک لوز دوسرا بھی لوز اور تیسرا چوتا ٹریڈ ہمارا یہاں پر اوپن ہے جو ابھی بھی پروفیٹ میں چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا میں ویٹ کروں یہ تھوڑا سا اور دو تین ڈالر پروفیٹ میں چلا جاتا ہے جیسے کہ میرا یہاں پر سیٹ اپ اوپن ہے تو یہ میرا بانگ کا سیٹ اپ اوپن ہے میں اس کو تھوڑا سا ریفریش کرتا ہوں تاکہ یہاں پر ہمارا سٹوپ لوس اور ٹیک پروفیٹ شو ہو جائے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں میں نے میرا اس کا پوزیشن یہاں پر اوپن کیا ہے اور میرا ٹیک پروفیٹ کا ایریا یہ ہے تو اس کا میں تھوڑا سا ویٹ کروں گا یہ دیفنیٹلی اس ایریا میں آئے گا لیکن مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا یہ یہاں پر ایک آئیر بنا سکتا ہے چھوٹا سا پھر ایک ڈراب دے سکتا ہے لیکن برحال یہ بات کی بات ہے ایک سٹوپ لوس اٹھ ہوتا ہے یا ٹیک پروفیٹ اٹھ ہوتا ہے ٹریڈنگ کا سیمپل میتھڈ ہے ون اور لوس یا تو ون ہوگا یا تو لوس ہوگا آپ کا ٹریڈ آپ اس میں یہ نہیں ہونا ایموشن سٹیج نہیں کرنے آپ نے جتنا آپ رزق لے سکتے ہیں اسی کے حساب سے اپنا ٹریڈ لو اگر یہاں پر مجھے پتا ہے زیادہ زیادہ دو ڈالر تین ڈالر لوس ہوں گے جو میں اسکیلپنگ کے جو اکاؤنٹ کا ٹارگٹ ہے اس کے حساب سے میں منیج کر سکتا ہوں پھر میرے لئے ٹھیک ہے اگر مجھے پتا ہے میں ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اس پر میں اور ٹریڈنگ کروں گا جیسے یہاں پر کیا تھا تو وہ میرے لئے پھر ایک رول بریک کر دیتا ہے تاکہ وہ میرے ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے تو میں اس طرح کے ٹریڈ نہیں روں گا جو ابھی چل رہا ہے دو تین ڈالر پروفیٹ دو تین ڈالر لوس اسکیلپنگ میں تو پھر یہ ٹھیک ہے ہمارا چلتا جائے گا تو آج ہمارا تھا نوہا دن اور میں نے آپ کے ساتھ آٹھوہا دن ان کا بھی ڈسکس کیا تھا ہمارا ٹریڈنگ اور اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فولو نہیں کیا تو فولو کر لیں